بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبد الرحمن اور آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو کہ سعودی عرب میں ہیں اور وہ اپشر کا اکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں تو میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ گلتیاں کریں گے تو آپ اپشر کا اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے تو وہ اکاؤنٹ سی گلتیاں ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو اپشر کا اکاؤنٹ ہے وہ پروسس نہیں ہو پاتا تو اس پر محکمہ پاسپورٹ کی ڈیجیٹل سروس اپشر اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن میں کی جانے والی غلطیوں کے بارے میں جوازات نے سارفن کو ایک بار پھر متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک اکاؤنٹ میں ایک ہی موبائل نمبر درج کیا جائے ایک موبائل نمبر دو اکاؤنٹ میں فیڈ کرنے سے ریجسٹریشن مکمل نہیں ہوگی جس سے اپشر اکاؤنٹ کام نہیں کرے گا آجل ویب نیوز نے محکمہ پاسپورٹ کی اپشر سروس کے حوالے سے کیے جانے والے استفسار پر جوازات کی جانب سے کی جانے والی وضاحت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اپشر سروس کو فعال کرنے کے لیے لازمی ہے کہ جس شخص کا اکاؤنٹ بنایا جائے اس کا ذاتی موبائل نمبر جو اسی شخص کے نام سے ریجسٹر ہوڑ درج کیا جائے اپشر اکاؤنٹ کی ریجسٹریشن کے حوالے سے ٹویٹر پر ایک سارف نے دریافت کیا تھا کہ اپنی بہن کے اپشر اکاؤنٹ میں اپنا موبائل نمبر بھی ریجسٹر کرانا چاہتا ہوں کیا ممکن ہے اس تفسار پر جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ اپشر اکاؤنٹ کے لیے بنیادی شرط موبائل نمبر کی ریجسٹریشن ہے جس شخص کا اکاؤنٹ ہوگا اسی کے ذاتی موبائل نمبر فیڈ کیا جائے علاوہ ذہن ایک موبائل نمبر دو اپشر اکاؤنٹ میں فیڈ نہیں کیا جا سکتے اگر ایسا کیا جائے تو اکاؤنٹ غیر فعال ہو جائے گا واضح رہے وزارت داخلہ کی زیر نگرانی محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے مملکت میں غیر ملکیوں کے کاموں کی تجدید اور دیگر معاملات کے علاوہ سعودی شہریوں کے پاسپورٹ اور دیگر سفری معاملات کے لیے جوازات کی جانب سے ڈیجیٹل سروس اپشر اور مقیم کی سہولت موجود ہے اپشر سروس میں پہلی بار اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کی جانب سے خودکار مشینیں مختلف مقامات پر نصب کی ہیں جن میں اکاؤنٹ بنانے والے سارف کی بنیادی معلومات فنگر پرینٹ چہرے کی شناحت کے علاوہ آنکھوں کی سکیننگ بھی کی جاتی ہیں خودکار مشین میں پہلی بار اکاؤنٹ ریجسٹر کرانے کے بعد سارف کے موبائل نمبر پر خصوصی کورڈ ارسال کیا جاتا ہے جس سے اپشر اکاؤنٹ کو فعال کیا جا سکتا ہے بعض افراد اپشر اکاؤنٹ کی ریجسٹرشن کے وقت موبائل نمبر غلط درج کرتے ہیں یا وہ نمبر ان کے کامے پر ریجسٹر نہیں ہوتا اس لیے اکاؤنٹ فعال نہیں ہوتا جس سے انہیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ بعض اوقات فنگر پرینٹ درست طور پر فیڈ نہیں ہوتی یا آنکھوں اور چہرے کی سکیننگ میں مسئلہ ہوتا ہے جس سے اکاؤنٹ ایکٹیو نہیں ہوتا دوستو آسان لفظوں میں یہ ہے کہ ایک موبائل نمبر دو اپشر اکاؤنٹ میں آپ ایڈ نہیں کر سکتے اگر آپ ایسا کم کریں گے تو آپ کی ریجسٹرشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں دوستو کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ